بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب گناہانِ کبیرہ جلتین صفحہ نمبر ستر ملاوٹ حرام ہے اسی طرح بڑی اعمال کی جگہ گھٹکیاں مال دھوکے سے بیش دینا بھی حرام ہے پس آلہ درجے کی گندم کی جگہ درمیانی درجے کی گندم دے دینا یا آلہ گندم میں سے دوسرے قسم کا گندم بھی ملا کر دے دینا بھی دھوکہ بازی ہے اسی طرح خالص گھی کی تہمیں آم گھی ڈال کر دے دینا بھی حرام ہے شیخ انساری مقاصب محرمہ میں فرماتے ہیں کہ ملاوٹ کے حرام ہونے کے سسلے میں جو روایات موجود ہیں وہ متواتر ہیں مثلا شیخ صدوق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نکل کی ہے کہ منغشا مسلمان فی بین او شرائن فلیسا مننا ویہ شروع مال یہود یوم القیامہ لینہو منغشا ناس فلیسا بے مسلم یعنی جو شخص بیچنے اخری دنے میں کسی مسلمان کو ملاوٹ کا مال دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ خیامت کی دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ جو شخص لوگوں کو کم ملا جو ٹکر کے مال دیتا ہو وہ مسلمان نہیں ہیں یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیں جو ملاوٹ کر کے مال دے دے گا تو ہم میں سے نہیں ہوگا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دفعہ دھو رہا ہے پھر فرمایا کہ کتاب اقاب الاعمال میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاوٹ کا معاملہ کرے گا خدا تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ہٹا لے گا اس کی معاشی حالت تباہ کر دے گا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا آقا عراقی کی کتاب دارو سلام کے صفحہ نمبر تین صبح نو میں یہ عبرتناک قصہ موجود ہے مجھے سقا اور عادل شخص آقا عبدالحسین خوان ساری نے یہ واقعہ سنایا کہ کربلا کا ایک بہت ابر اتر فروش بیمار پڑ گیا اس نے شہر کے تمام طبیزوں سب بیوزوں سے علاج کرا ڈالا مگر سب اس کے علاج سے آجت ہو گئے اس نے اپنا تمام مال بیش دیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ وہ چیز بھی بیش دو اور خرچ چلا ہو یعنی کہ کرکے گھر کا سامان بیشنے پر بھی مجبور ہو گیا وہ کہہ رہا تھا سب بیش دو مجھے کچھ نہیں چاہیے یا تو میں مر جاؤں گا یا ٹھیک ہو جاؤں گا میں نے اس سے کہا آخر اس کا مطلب کیا ہے اس نے ایک سرد آہ لی اور کہا ابتدامی میرے پاس معقول سرمایہ نہیں تھا میرے پاس اتنا جو سرمایہ جمع ہو گیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ کئی سال پہلے ایک کربلا میں ایک خاص قسم کا بخار یا زکام وبا کی شکل میں پھیل گیا تھا جس کا علاج طبیبوں نے لیمو کا خالص رس سجوز کیا تھا دیکھتی دیکھتے کربلا میں لیمو کا رس کم پڑھنے لگا اور مہنگا ہونے لگا میں نے لیمو کی رس میں چھارج کی ملاوٹ شروع کر دی اور مہنگی قیمت پر اسے بیچا پھر یہ حال ہوا کہ کربلا قیدیگر دکانوں میں لیمو کا رس ختم ہو گیا لیکن ملاوٹ کی وجہ سے میرے پاس باقی رہا شہر کے دکاندار اس سلسلے میں لوگوں کو میرے پاس بھیجنے لگے پھر میں نے چھارچ ہی میں رنگ اور کھٹائیں بلا کے اسے لیمو کا رس ظاہر کیا اور بیچنے لگا ایسی ہی ملاوٹ کے سبب میں کافی مالدار ہو گیا تھا اب یہ حال ہو گیا کہ میرا تمام سرمایہ ختم ہو گیا ہے اور گھر میں بیچنے کی قابل کوئی اور چیز بھی نہیں رہی ہے میں گھر کی تمام چیریں بھی نکال رہا ہوں کہ یہ سب حرام کی کمائی کا اثر ہے شاید حرام مال میرے پاس نہ رہے تو میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں اس بات کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزراتا کہ وہ شخص دنیا سے پوچھ کر گیا اس کی گردن در حقیقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کے ساتھ اس نے ملاوٹ کا معاملہ کیا تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے تھے ایک گندم فروش سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اچھا گندم ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ہاتھ ڈالا تو اندر سے خراب قسم کا گندم نمودار ہوا یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اقاب العمال میں یہ ہے کہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے خیانت اور ملاوٹ کا سامان کر لیا صفحہ نمبر 71 ہے علامہ ہلی یہ روایت بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہا ایک شخص کے پاس دو قسم کا مال ہے ایک مہنگا اور اچھا جبکہ دوسرا گھٹیا اور سستا اگر وہ ان دونوں کو ملا دے اور ایک خاص قیمت مقرر کر کے بیچے تو کیسا ہے حضرت نے فرمایا یہ کتاب اقاب العمال موجود ہے کہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ملاوٹ والا مال بیچے ہاں اگر وہ بتا دے کہ اس میں ملاوٹ ہے تو صحیح ہے دعود ابن سرجان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا میرے پاس دو قسم کی مشک تھی ایک گیلی اور دوسرے خوشک میں نے گیلی اور تازہ مشک بیچ دی لیکن لوگ سوکھی مشک اسی قیمت پر نہیں خریدتے تھے آیا جائز ہے کہ میں اس کو ترک کروں تاکہ وہ بک جائے امام نے فرمایا جائز نہیں ہے ہاں اگر تم خلیدار کو بتا دو کہ تم نے ترک کیا ہے تو اور بات ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی آدمی کو چاہیے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور ملاوٹ اور یعناب طول میں کمی کریں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ اور تمام مخلوق خدا کی حقوق کا بھی پورا خیال رکھے اور کسی قسم کے فرض میں کمی اور کتاہی نہ کریں خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ بندے کا جو حق لیا ہے اس میں وہ کتاہی نہیں کر رہا ہے مثلا خدا بندے کو روزی دے رہا ہے بے شمار قسم کی نعمتیں ہوتے عطا کر رہا ہے اس کی فریاد کو سن رہا ہے بندے ہی کی مسلحت کو دیکھ کر اس کی دعا بھی قبول کر رہا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کا حق ادا کریں اور اس کی نعمتوں کا شک بجال آئے اس کی نعمتوں کا شکر بجال آئے اس کی نافرمانی نہ کریں اور تمام فرائض وہ خوبی انجام دے پس شیطان کا اور نفسان خواہشات کو خدا کا شریک قرار دینے والا اور خدا کی نافرمانی سے مونا مورنے والا شخص خدا کے حق کا ادا نہیں کر رہا ایسے صورت میں توقع نہیں رکھنے چاہیے کہ وہ یا اللہ کہے تو فوراں خدا لبے کہے گا جب دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونے لگتی ہے تو بعض لوگ خدا سے ناراض ہونے رکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود خدا کے حقوق ادا کرنے میں خطا ہی کر رہے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے واعوفو بے اہدی اوفی بے اہدیکم سورہ بکرہ دو آیت نمبر چالیس تم لوگ مجھ سے کیا ہوا اہد پورا کرو اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تم سے کیا ہوا اہد پورا کروں گا اگر اس کے باوجود خدا عطا کرے گا تو یہ اس کا فضل ہے دعا ابو حمزہ سمالی نے حضرت امام زنوراودین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف ہے اس خدا کی جس کو میں پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دینے میں سستی کرتا ہوں تمام تعریف ہے اس خدا کی جسے میں مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے اگر وہ مجھ سے کرز مانگتا ہے تو میں کنجوس ہی کرتا ہوں حاشی میں ہے کہ تمام فرائض کرز ہیں اور اس کرز کی ادائیگی خدا آخرت میں کر دے گا اور تمام تعریف ہے اس خدا کی جو میرے گناہ دیکھ کر بھی حلم اور بردواری سے کام لیتا ہے یعنی اسی وقت عذاب نازل نہیں کرتا ہے اتنے حلم سے کام لیتا ہے جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو جو اپنے لیے چاہتے ہوں سادش رازی کہتے ہیں ببری مالے مسلمان وچو مالت یزد یرد بانگ و فریاد براری براری کے مسلمانی نیست تم مسلمانوں کے مال ہتیا لیتے ہو مگر جب ہتیا لیا جاتا ہے جب تم کو ہتیا لیا جاتا ہے تو واویلہ اور فریاد کرنے لگتے ہو کہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے آدمی یہ پند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ خیانت دھوکہ بازی اور لوٹ مال یا نابطل میں کمی سے کام لیا جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کو پسند نہ کرے انصاف کا تقاضی یہی ہے اور روایتوں کی روح سے انصاف یہی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو صفحہ نمبر بہتر عدل و انصاف سب سے بہتر ہے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہترین کام تین ہیں تمہاری طرف سے لوگوں کو پورا انصاف نصف ملنا چاہیے یعنی انصاف یہاں تک کہ اپنے لیے جو کچھ تم پسند کرو وہی تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تمہیں اپنی دینی بھائیوں کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے کتاب کافی میں ہے اور ہر حال میں تمہیں خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے وہ ذکر فقط سبحان اللہ اور الحمدلہ نہیں ہے بلکہ ذکر سے مراد خدا کو ہر حال میں یاد اکنا ہے یعنی جب تمہارے سامنے کوئی ایسا کام آجائے جس کو خدا نے حکم دیا تو تمہیں وہ کام کر لینا چاہیے اور جب تمہارے سامنے کوئی ایسا کام آجائے جس سے خدا نے منع فرمایا تو تمہیں وہ کام ترک کر دینا چاہیے انصاف کا ترازو امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے فرزن حضرت حسن مجتبہ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنی ذات کو پانے اور دوسرے کے درمیانے صاف کرنے کے لئے ترازو قرار دی دو بس دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہو دوسروں پر ظلم مت کرو جس طرح کہ یہ تم پسند نہیں کرتے کہ تم پر ظلم کیا جائے نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ایسے ہی نیک سلوک کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے اور دوسروں کے حق میں اپنے اس کام کو برا سمجھو جس کو تم دوسروں کے جانب سے اپنے حقوں دورا سمجھتے ہو اور لوگوں کی ہر ایسی بات پر راضی رہو جیسی بات تم اپنے جانب سے دوسروں کے ساتھ کر کے راضی رہتے ہو ہر چیز کا پہمانہ ہوا کرتا ہے سورہ حدیث میں ارشاد ہے سورہ حدیث ستاون آیت پچیس ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح روشن موجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں عدل و انصاف کو خداوند تعالیٰ نے ترازو کہا ہے خداوند تعالیٰ نے یہ ترازو یا پہمانہ ہر چیز کے لئے مقرر فرمایا ہے انسان کے اعتقادات اور حق و باطل کو بھی اسی کے ذریعے پرکھا جاتا ہے اچھے اور برے اخلاق بھلی بھلی صفات اچھے یا برے کاموں کے درمیان تمیز بھی انصاف کے پہمانے سے دی جاتی ہے کولوفیل اور اعتقاد و عمل کے ہر سلسلے میں اگر آدمی انصاف سے کام لے تو عدل حقیقی حاصل ہو جاتا ہے صفحہ نمبر 73 علی علیہ السلام میزانِ عمال ہیں امیر مومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک زیارت میں ہم پڑھتے ہیں مفاتل جی نام ہے عمال کی میزان اور ترازو پر سلام حق اور باطل کے درمیان تمیز لینے خیر اور شرک کے درمیان فرق کرنے اور اچھے اور برے اخلاق اور کاموں کے پہچاننے کا وسیلہ حضرت علی علیہ السلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بعد قرآن و عطرت تعیرین علیہ السلام خصوصاً حضرت علی علیہ السلام اس تمیز اور پہچان کا وسیلہ ہے اہلِ بیعت کے کول و فیل اور اخلاق و کردار کو دیکھ کر ہم بھلے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں اگر ہمارے آقائے دعا ہوا ان کے مطابق ہیں تو درست ہے اگر ان کے مطابق نہیں ہیں تو غلط ہے عدل و انصاف کی میزان یہ ہے کہ آدمی نہ تو افراد کرے نہ تفرید نہ تو حد سے بھڑ جائے نہ ہی حد سے پیچھے رہ جائے عدل کی میزان بہت تقیقی اور بال سے زیادہ بالی کے ساتھ بھی بتا دیتی ہے عدل کی راہ تشکیف دینے کے بعد عدل پر برقرار رہنا بہت دشوار ہوتا ہے بس جو شخص عدل کی راہ میں دیکھ لینے کے بعد اس پر ثابت قدم رکھتا ہے رہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے اور عدل پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے ایسا یہ شخص قیامت میں قائم ہونے والی میزان اور ترازل کے مطابق اچھا ثابت ہوگا اور پلے سرات جیسے دشوار راستے سے جلدی اور بہ آسانی گزر جائے گا جبکہ دنیا میں میدان عدل کا لحاظ نہ کرنے والا شخص آخرت میں بھی برا ثابت ہوگا اور پلے سرات پر لرزے گا اور دوزخ میں گر پڑے گا وَإِن مِنْ کَمْ مِنْ کَمْ إِلَّا وَارِ دُحَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا سُمَّا نُنَجِّيَ الَّذِينَ اَتَّقُو وَنَذْرُ الْظَالِمِينَ فِيهَا جِسِيًا سورہ مریم انیس آیت اکتر اور بہتر اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے کیونکہ پولِس سرات اسی پر ہے یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ اور لازمی طور پر پورا ہونے والا وعدہ ہے پھر ہم پریسکاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی جہنم میں گھٹنے کے بھل چھوڑ دیں گے خدا ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق دے ہمیں پریسکاروں میں شامل کرے اور ہمیں جہنم میں گرنے سے بچنے کے قابل کر دے حرام خوری انوان ہے پچیسوں گناہ حرام خوری جس کا گناہ کبیرہ ہونے پر نص قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن کتاب ایون الخبار میں امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت نکلے امیش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نکل کی کہ اس میں وضاحت موجود ہے سورہ مائدہ میں حرام خوری کو یہودیوں کی صفت بتایا گی گھر قصہ دوا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْعِسْمِ وَلُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ السَّخْتَ لَبِئْسَ مَكَانُوا يَعَامَلُونَ لَوْلَا يَنْحَا هُمُ وَالْرَبْبَانِيُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قُولِهِمْ قُولِهِمِ الْإِسْمِ وَأَقْلِهِمُ السَّخْتَ لَبِئِسَ مَا كَانُوا يَفْنَعُونَ سورہ مائدہ 5 آیت 62-63 یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان یہودیوں میں سے بہتروں کو دیکھو گے کہ گناہ سرکشی اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جو کام لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا ہے ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے جو درگزر یہ لوگ کرتے ہیں یقیناً بہت برا ہے عقلِ صحت جیسے گناہ آنے کا بیرہ میں شمار کیا گیا ہے یہ ہے حرام کھانا مالِ حرام کھانے کے مراد اس میں تصرف کرنا ہے خواہ یہ تصرف کسی طرح بھی کیا جائے یعنی خواہ اسے کھائے پیا جائے یا مکان وغیرہ تعمیر کیا جائے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مالِ حرام کو صرف اپنے پاس رکھے اور اس کے مالک تک نہ پہنچ جائے تب بھی یہ مالِ حرام میں تصرف ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس نے مالِ حرام حرام کا مال کھایا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سود کھانے اور یتین کا مال کھانے سے مراد اس میں ہر طرح کا تصرف کرنا ہے صرف کھانا ہی حرام نہیں ہے مختصر یہ کہ مالِ حرام میں کسی طرح کا بھی تصرف جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالِ حرام کو آیت میں صحت سین ہی تے کہا گیا ہے صحت کے لغوی معنی زائل ہونے کے اور دور ہو جانے کے ہیں مالِ مسحود کے معنی حلاق شدہ مال یا تلف شدہ مال ہے اب چونکہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی اس میں تصرف کرنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اسی مناسبت سے حرام کو لی کو قرآن نے عقل و صحت کہا گیا ہے لفظ صحت سے مراد ہر قسم کا مالِ حرام ہے یعنی ہر وہ مال جس کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس میں تصرف کیا جائے عقل و صحت ہے سید ابو العالی مودودی کتاب کی کتابیں اسلام و مشکلات اقتصادی میں لکھتے ہیں کہ اسلام انسان کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق ضروریات زندگی حاصل کرنے کا حق دیتا ہے وہ اپنی روزی حاصل کرنے اور قصبِ معاشر میں آزاد ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیزوں کے انتخاب میں بھی آزاد ہے لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ وسائل زندگی حاصل کرنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے جس سے اخلاق خراب ہو اور وہ تباہ و برباد ہو جائے یا معاشرے اور انسانی ثقافت کو نقصان پہنچے اسلامی قانون کے روح سے نہ صرف شراب نشاور چیزیں فہاشی بےہود کی حرام ہیں بلکہ وہ تمام کام جن کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ بھی حرام ہیں مثلا شراب پھلی یا کسی نشاور چیز کیلئے کارٹس کرنا اس کا بنانا اسے لے کے جانا اسے قدید و فروغ اسے اٹھا کر دینا اور استعمال کرنا یہ سب حرام ہیں اسلام ہرگز زنا اور فہاشی کو انسانی فعل نہیں سمجھتا رقص کو حرام پیشہ کرا دیتا ہے گانا گانے اور موسیقی پہ جا کر کمانے کو صحیح نہیں سمجھتا اسلام ہر وہ کام جس میں کسی ایک کا فائدہ ہو لیکن اسے کسی دوسرے کو خامخا نقصان اٹھانا پڑے یا اس سے معاشرہ تباہ ہو جائے ایسے کام کو جرم اور گناہ کرا دیتا ہے اس قسم کے جرم کی دنیا میں سخت سزا کا اور آخرت کے سخت عذاب کا اعلان کرتا ہے جیسے رشوت چوری جوا سود ہر ایسا معاملہ جس میں ملاوٹ اور دھوکہ کیا گیا ہو کھانے پینے کی اور عام ضرورت کی چیزوں کی زخیرہ اندوسی اس خیال سے کرنا کہ ان کی قیمت بڑھ جائے اگرچہ اس سے زہریبوں کی زندگی ازارنا مشکل ہو جائے اس طرح ہر وہ کام جس کے نتیجے میں جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جائے ایسا کام جس میں کسی طرح کی اور جدجہد نہ کرنے پڑے اور قسمہ سے دورت مل جائے جیسے انعامی ٹکٹ یہ سب حرام ہیں مال حرام میں تصرف کرنا گناہ ہے البتہ بعض تصرفات میں گناہوں سے زیادہ ہے سود کھانے والے کو تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے والا کہا گیا ہے رشوت کھانے والے کو کافر کرا گیا ہے جنانچہ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس میں امام سے خیانت کی جائے سوحت ہے سوحت کی بہت سی وجد قسمیں ہیں ایک تو وہ مال جو ظلم و ستم کے ساتھ حکم کرنے والوں سے ملے اور اسی میں کازیوں کی اجرت بدکار عورتوں کی اجرت شراب کی قیمت اس نبیز یعنی جو کی شراب کی قیمت جو نشہ کرنے والی ہو سود کھانا بھی شامل ہے یعنی یہ سب سوحت اور حرام ہیں یعنی جیسے شریعت نے ان کو کتاب خصال میں ہے کہ کازی کا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا خدا بزرگ برتر سے انکار اور کفر ہے تو شریعت نے ان کو حرام ظاہر کیا ہے کتاب کافی میں اسی طرح کی ایک روایت امام محمد باکر علیہ السلام سے نکل ہے کہ وسائل شیعہ کتاب تجارہ باب تیس سوحت سے مراد مردار غیر شکاری کتے اور شراب کی قیمتیں ہیں اسی طرح زناک اور عورت کی زناکرانے پر اجرت اور عدالتی حکم میں رشوت لینا اور جنات کے ذریعے غیب کی باتیں بتا کر اجرت لینا بھی سوحت ہے احادیث سے اور ایسی ہی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کا مال حرام کھانا سوحت ہے یہ اور باتیں کہ بعض کو بڑی شدت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے اور ان کا عذاب انتہائی شدید ہے ان سب میں سب سے بتر رشوت کھانا ہے رشوت کھانے والا کافر کے حکم میں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے اس پر لانت کی ہے رشوت کی قسمیں رشوت کی تین قسمیں ہیں قاضی کا حکم سادر کرنے کے لیے رشوت حرام کام کے لیے رشوت مباح کام کے لیے رشوت صفحہ نمبر پیچھتر پہلی قسم کی رشوت یہ ہے کہ قاضی یا جج کو مال دیا جائے تاکہ وہ اس کے حق میں حکم سادر کرے یا دوسرے فریق پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ بتائے ایسا کرنا حرام ہے اگرچہ کہ رشوت دینے والا حق پر ہی کیوں نہ ہو اور قاضی برحق فیصلہ ہی کیوں نہ سادر کر دے لہذا ایسی رشوت لینا اور دینا بھی حرام ہے اس میں تصرف بھی حرام ہے یہ گناہ کبیرہ ہے ایسی رشوت دینے لینے اور دلانے والا خدا کی لانت کا طورہ آ رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوینت البحار جلد صفحہ نمبر پائنس سو تیس یعنی خدا رشوت دینے والے رشوت لینے والے اور جو بھی ان کے درمیان واسطے اور رابط کا کام کرے اس پر لانت کرتا ہے ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا صفینت البحار صفحہ نمبر پائنس سو تیس یعنی اپنے آپ کو رشوت سے بچاؤ کیونکہ یہ کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے رشوت میں ملوگ سادنی باہشت کی خوشبو تک نہیں سک سکے گا رشوت دینا گناہ کے علاوہ آنت رشوت دے کر بغیر بھی اپنا حق حاصل نہ کر سکتا ہو تو رشوت دینا جائز ہے اگر سے رشوت لینے والے کے لئے حرام اسی طرح رشوت لے کر دوسرے تک پہنچانا بھی حرام ہے اور بیچ میں پڑھ کر رشوت کی ملدار کو کمیہ زیادہ کرانا بھی حرام ہے ایسے رشوت بہرحال حرام ہیں خواب و نقد رقم کی صورت میں ہو مکان یا دکان کی نفع کی صورت میں ہو یا کوئی اور کام جیسے کہ قاضی کے لئے کپڑے سے دیئے اس کا مکان دامیر کر دیا کبھی زبان تھے بھی رشوت دی جا سکتی ہے مثلا قاضی کی تعلیف کر گی تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے حد میں فیصلہ کر دے ان تمام قسموں کی رشوت کے حرام ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے خمس اور حدیہ کے نام پر رشوت اگر خمس اور حدیہ کے نام پر رشوت دی جائے تو وہ بھی حرام ہے مثلا رشوت کی نیہ سے کوئی حدیہ دے یا صلح کے عنوان سے کوئی مال کسی کو دے اور دل میں رشوت کا ارادہ ہو یعنی اس نیہ سے دے کیسا کرنے سے میری مرضی کا کام ہو جائے گا تو یہ حرام ہے اسی طرح اپنے واجبات یعنی خمس اور زکاعت کی رشوت کی نیہ سے دے تو یہ بھی حرام ہے اس کا خمس اور زکاعت ادا نہیں ہوگا ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ خمس اور زکاعت ادا کرے کیونکہ ان کی ادائیگی کے لیے قصد قربت یعنی حکم یا خداوندی کی بجہ آوری کا ارادہ ضروری ہے حدیث میں قرب خیامت کی ایک نشانے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ رشوت کو حدیہ کہہ کر حلال قرار دیں گے یعنی رشوت لیں گے اور اسے حدیہ قرار دیں گے رشوت کی دوسری قسم حرام کام کے لیے رشوت ہے یعنی کسی حاکم کو یا کسی ظالم اور غنڈے شکت کو کوئی رشوت دے تاکہ اس کے ذریعے کسی شخص پر ظلم کرے یا کوئی اور گناہ کرے اس میں کوئی شکل نہیں کہ اس قسم کی رشوت بھی حرام ہے قرآن وجید میں آیا ہے کہ یہ اقل المال بالباطل ہے یعنی کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے آیت میں بڑے واضح ہے سورہ بکرہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور آپس میں دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ ہی مال کو رشوت میں حق کام کے حق میں جھونک دو تاکہ لوگوں کے مال میں جو کچھ ہاتھ لگے نہ حق خرد برد کر جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی مال شرن جائز نہ ہو اسے استعمال نہ کیا جائے جیسے چوری کا مال امانت میں خیانت کر کے کسی کے مال کو غصب کر لینا وغیرہ دوسری بات یہ کہ اپنا مال و مطابع اسی مقصد سے ظالم حکام کو نہیں دیا جائے کہ اس کی وجہ سے ظالم حکام دوسروں کا مال نہ ہی کچھن کر کھانے میں اس کی مدد کریں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا رشوت کی تیسری قسم مباح کام کے لیے رشوت دینا ہے اس سے مراد یہ کہ اپنا مال کسی شخص کو دے دے تاکہ اس کی حمایت سے اپنا حق حاصل کرے یہ اپنے آپ سے تیسری قسم حلال ہے یعنی کسی مباح کام کو انجام دینے کے لیے رشوت جو دے رہا ہے محمد ابن مسلم یہ صحیح روایت نکل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے پوچھا جس کو آدمی اس لئے رشوت دے رہا ہے کہ تاکہ وہ اس کا مقان خالی کر دے قبضہ چھوڑ دے اور تاکہ وہ خود اس مقان میں رہ سکے امام نے فرمایا اس کو رشوت دینے میں کوئی حرچ نہیں ہے یعنی یہ ٹھیک البتہ اس حدیث میں مقان سے مراد سوال کرنے والے کا ذاتی مقان بلکہ مشتر کا مقان اور وقف شدہ جگہ کے بارے میں سوال کیا گیا جیسے کہ مسجد مدرسہ گلی کچھا بازار اور اس لئے کی جگہ لہٰذا کوئی شخص مسجد یا حرم امام میں کسی جگہ بیٹھا ہو اور طالب علم صفحہ چیتر حفظ العور میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ بادشاہ اپنے کارندے موین کرتا ہے تاکہ وہ ہم سے اجناس خرید کے لے جائیں کہ ہمارے لئے یہ جائے تھے کہ ان کارندوں کو ہم رشوت دیں تاکہ ہم بادشاہ کے ظلموں سے تم سے محفوظ رہیں امام نے جواب دیا کوئی حرج نہیں تم جتنا دینے میں اپنی مسئلہ سمجھتے ہو دے دو اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم بادشاہ کے کارندوں کو رشوت دے دیتے ہو تو کیا اس صورت میں تمہیں بادشاہ کو کم مال دینا پڑتا ہے سوال کرنے والے نے کہا ہاں امام نے فرمایا وسائل شیعہ کتاب تجارت باب سنتس میں کہ تم نے رشوت ہی کو فاسد کر دیا حدیث کا خلاص آئیہ ہوا کہ اپنا حق حاصل کرنے اور ظلم سے بچنے کے لئے رشوت دینا صحیح اور جائز ہے لیکن دوسرے کا حق حاصل کرنے یا کسی پر ظلم کرنے کے لئے رشوت دینا حرام ہے جائز کام کے لئے رشوت لینا یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تیسری قسم کی رشوت جو اپنے حق حاصل کرنے یا کسی مباہ کام کو انجام دینے کے لئے حدیعہ کی طور پر دی جا سکتی ہے لیکن اس جائز کام کے لئے لینا رشوت لینا کراہیت سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا حدیعہ جو رشوت سے مشابہت رکھتا ہے اگر ایسا بھی ہوتا ہے جائز کام کے لئے رشوت دینے کی سہولت اور عادت آدمی کو ناجائز کام کے لئے بھی رشوت دینے پر اکساتی ہے اور آدمی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے پر حیث کار آدمی اگر حلال لیکن مکروح قسم کی رشوت دینے سے بچے گا تو یقینا حرام قسم کی رشوت دینے سے بھی بچا رہے گا حدیث سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ سورہ مائدہ پانچ آیت نمبر بیالیس میں کہا ہے اکالونہ لسو خط جو لوگ حرام مال بہت کھاتے ہیں خدا ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا امیر محمد عزت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یہ کتاب ایون اخوار و رضا میں ہے یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کوئی توفہ لیتے پہ شیخ خنساری نے کتاب مقاسب میں فرمایا اس حدیث شریف کے کئی مطالب نکالے گئے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ضرورت مند لوگوں سے توفے قبول کرنے سے آدمی کو سخت پریز کرنا چاہئے تاکہ وہ کسی دن حرام رشوت میں مبتلا نہ ہو جائے حرام خور کی پہچان حرام خور کی پہچان یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بہار و نوار جلد تیس سفینہ تل بہار جلد اول دو سو اٹھانوے صفحہ یعنی جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہو اس کو سر میں امارت مٹی اور پانی کا سودہ سما جاتا ہے یعنی حرام مال کماننے والے شخص کو ہر وقت ہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ اپنا مال امارت بنانے اور اس کو وسیع کرنے میں لگاتا رہے تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو جائے پانی اور مٹھی کے عاملے سے بننے والی امارت آدمی کو نہ تو دنیا میں مطلوبہ سکون فراہم کرتی ہے نہ ہی آخرت میں مفید ثابت ہوتی ہے وہ زمین کے ایک ٹکڑے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا سارا حرام مال نگل لے حرام مال میں ایک طرف دنیاوی اعتبار سے برکت نہیں ہوتی تو دوسری طرف حرام مال کھانا عبادتوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اس حرام خور کی پہچان کے انوان سے پہلی لین جو تھی اس میں ایک خلطی ہو گئی ہے یعنی اس میں اصل جملہ یہ ہے کہ حرام خور کی پہچان یہ ہے کہ اس کی مال میں برکت نہیں ہوتی ہے اب ہم واپس بتاتے ہیں کہ حرام مال میں ایک طرف دنیاوی اعتبار سے برکت نہیں ہوتی تو دوسری طرف حرام مال کھانا عبادتوں کے قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے صفینا تل بہار جلد اول صفا 245 میں کہ جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام مال کا ایک لکمہ چلا جاتا ہے اور بدن کا جلس بن جاتا ہے تو آسمان و زمین کے تمام فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں آن حضرت کا یہ بھی ارشاد ہے صفینا تل بہار جلد اول صفا 299 یعنی حرام خوری کے ساتھ کی جانے والی عبادت بھر بھری مٹی پر تعمیر ہونے والی عمارت کی طرح سے ہے یعنی بے بنیاد ہے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ایسی عمارت یا تو قائمی نہیں ہوتی یا جلد منحطم ہو جاتی ہے صفا نمبر تک تر حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص حرام مال کا ایک لکمہ بھی کھائے گا اس کے چالیس دن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور ان چالیس دنوں میں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی صفینا تل بہار جلد اول صفا 24 اور ہر وہ گوشت تو حرام مال کھانے کے وجہ سے نوشنوما پایا ہو جہنم کی آگ میں جلنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اور بے شک ایک لکمہ بھی کچھ نہ کچھ گوشت کی نوشنوما کر دیتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب ادت الدائی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے ہو اس کی دعا قبول ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اور اپنے ذرائع معاش کو حرام سے پاک رکھے ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگر ارز کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعا مستجاب اور دو قبول ہوں کتاب ادت الدائی میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اپنی خوراک کو حرام سے پاک کرو اپنے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جانے دو خدا ونتالہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو وہی فرمائی کتاب ادت الدائی میں کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ ظالم ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں اور اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک کہ حرام مال ان کے تصرف میں ہے اس کے بعد یہ کہنے کا حکم ملا کہ اگر وہ اسی حالت میں مجھے پکاریں گے میں سے دعا مانگیں گے تو میں ان پر لانت کروں گا حرام خور سنگ دل ہو جاتا ہے انسان جو خورا کھاتا ہے وہ زمین میں بوئی جانے والی بیج کی طرح ہوتی ہے اگر اچھا بیج زمین میں بویا جائے تو اس کا اچھا پھل نکلتا ہے اگر کڑوی اور زہر آلوت چیزوں کا بیج بوجھ جائے تو پھل بھی کڑوی اور زہر آلوت ہو جاتا ہے یہی حال انسان کی غزہ کا بھی ہے اگر وہ پاک غزہ اور حلال غزہ ہوتی ہے تو اس کا اچھا اثر دل کی سرزمین پر ہوتا ہے اور دل گندگی اور خباست سے پاک ہو جاتا ہے اور انسان کے آدھا اور جوارے سے خیر اور نیکی کے پھل حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر آدمی حرام مال سے حاصل کی گئی اگر 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 کھاتا ہے تو اس کا دل سخت تاریخ ہو جاتا ہے سنگدلی کے اثرات نمدار ہو جاتے ہیں جب دل پتھر کا ہو جاتا ہے تو نصیت اس پر اثر نہیں کرتی اور وہ انتہائی سخت ظلم دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتا خیر کی کوئی امید نظر نہیں آتی تاریخ دل سے نیکی کی کوئی کرن نہیں پھوٹتی یہی وہ بات ہے جو حضرت سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام نے ابن ساتھ کی لشت کرتے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کتاب نفس المہموم میں ہے کہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھر چکے ہیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اب تم حق کو قبول نہیں کرو گے تم انصاف سے کام کیوں نہیں لیتے اب تم میری بات کیوں نہیں سنتے خلاصہ یہ ہے کہ جب حرام مال کھانے کی وجہ سے دل سخت اور تاریخ ہو جاتا ہے تو آدمی حق کو حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے کسی نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر بیٹھتا ہے واقعہ کربلا اس بات کا کھلا ثبوت ہے عباسی بادشاہ مہدی کے زمانے میں شریع بن عبداللہ نامی ایک قاضی ہوا کرتا تھا جب تک بادشاہ نے اسے اپنے پاس نہیں بلائے تھا وہ ایک متقی مشتہد تھا لیکن مہدی عباسی نے اسے بلا کر مجبور کر دیا کہ وہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام اختیار کرے یا تو بادشاہ کا قاضی بن جائے یا بادشاہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے یا پھر بادشاہ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا کھالے قاضی شریع نے خیال کیا کہ ایک مرتبہ شہائی تو عام کھالے نہ سب سے آسان کام ہے اس خیال خام کے تحت اس نے کھانا کھانے پر رضا مندی ظاہر کی بادشاہ نے اپنے خاص باورچی کو کم دیا کہ وہ انواع اقسام کے انتہائی رذیز کھانے تیار کریں قاضی شریع نے جب بادشاہ کے ساتھ کھانا کھال لیا تو بادشاہ کے خاص باورچی نے اپنے لوگوں سے کہا قاضی شریع نجات نہیں پائیں گے ہوا بھی یہی صفحہ نمبر اٹھتر پہ ہے حرام غزانے قاضی پر اتنا برا اثر ڈالا کہ اس نے باقی کے دو کام بھی قبول کر لیے بادشاہ کا خاص قاضی بھی بن گیا اور بادشاہ کے بچوں کا مولم بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریع کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا اور وہ اپنا وظیفہ شاہی خزانچی سے حاصل کرنے میں بہت سختی سے کام لیتا تھا ایک دن خزانچی نے شریع سے کہا آپ نے مجھے کوئی گندم تو نہیں بیچے جس کی قیمت حاصل کرنے میں آپ اتنی سختی کر رہے ہیں قاضی شریع نے جواب دیا تھا ہاں میں نے گندم سے زیادہ قیمتی چیز بیچ دی ہے میں نے اپنا دین بیچ دیا ہے ایک دن حارم رشید کی جانب سے بحل الدانہ کے پاس شاہی توام سے بھراوا ایک خوان بھیجا گیا اس نے قبول نہیں کیا بادشاہ کے آدمی نے کہا خلیفہ کا آتا کردہ حدیعہ واپس نہیں روٹایا جا سکتا بحل الدانہ نے آس پاس کے کتوں کی طرف اشارہ کرتے میں فرمایا ان کے سامنے رکھ دو بادشاہ کے آدمیوں کو سخت غصہ آ گیا تیوی سے آکے کہنے لگے تم نے خلیفہ کے توفی کی توہین کر دی ہے بحل الدانہ نے ان کو چھپ کر آتے میں فرمایا آستہ بولو اگر کتوں نے سمجھ لیا کہ یہ خلیفہ کا تعام ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے لکمہ حلال حرام خوری ہر قسم کے شر اور فساد کا سرچشمہ ہے جبکہ لکمہ حلال ہر قسم کی نیکیوں اور کوئیوں کا باعث ہے اکل حلال یعنی حلال روزی کھانے کی فضیرت میں بہت سے روایتیں وارد ہوئی ہیں مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سفینت و بہار جلد اول صفحہ دو سو اٹھانوے کتاب کی ستر قسم کی اقسام ہیں ان میں سب سے افضل قسم کی عبادت حلال روزی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفینت و بہار جلد اول صفحہ دو سو نینانوے جو شخص حلال خورا کھاتا ہے ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر اس وقت تک اس کے لئے مغفرت کرتا رہتا ہے جب تک وہ کھانے سے فارغ نہیں ہو جاتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں سفینت و بہار جلد اول صفحہ دو سو اٹھانوے جو شخص رفقہ حلال کمانے میں صبح سے رات کر دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے بہار اور انوار میں ہے جلد تئیس صفحہ چھے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حلال یا حرام اس دروازے سے وہ دینار دیرم کما رہا ہے تو قیامت کے دن بھی میں بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ حرام کمال کما کے اس میں سے صدقہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی عجر نہیں ملتا بندہ حرام مال میں سے کچھ راہ خدا میں بھی قرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت پیدا نہیں ہوتی بہر اور انوار جلد تئیس صفحہ نمبر سات بندہ اپنے پیچ پیچھے حرام مال چھوڑ جاتا ہے تو وہ اسے مزید جہنم کے طرف ہی لے جاتا ہے خدا حرام روزے نہیں دیتا ہو سکتا ہے کہ حرام کمائی سے پریز نہ کرنے والی لوگ یہ خیال کرتے کہ اگر وہ حرام مال کو نظر انداز کر دے اور حاصل نہ کریں تو ان کے معاشی حالت تباہ ہو جائے گی اور وہ تنگ دست ہو جائیں گے یہ محض ایک خیال خام ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے نفس کی پڑھائیری بات ہے یہ بات نہ صرف یہ کہ قطن عقل کے خلاف ہے بلکہ قرآن مجید میں بار بار تعالیٰ نے ہر ذی روح مخلوق کو حلال رزق فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور خدا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا بس خدا بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ وہ حلال کمائی کی راہ میں صبر و کنات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں مقدر میں جو حلال رزق لکھا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے خدا وعدہ ایسی صورت میں بندے کو اس کے رزق حلال سے محروم کر دیتا ہے جو اس کے مقدر میں اس نے لکھا تھا ایسا نہیں ہے کہ ابتداء میں خدا نے کسی کے مقدر میں حرام کمائی لکھی صفحہ سیونٹی نائن انسان اپنا رزق مکمل طور پر حاصل کی بغیر نہیں مرتا رسول اکرم صلی اللہ کے موقع پر مسجد الحرام خانہ کابہ یا مسجد جو ہے اس میں مسلمانوں سے خطاب کرتے وے فرمایا تھا آگا ہو جو کہ میری روح پر روح الامین جبریل نے یہ وحی لائی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق پورا اسے نہیں مل جاتا پس خدا سے درو روزی کی طلب میں ہرس نہ کرو اگر رزق افراہمی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم خدا کے را فرمانی کرتے ہوئے اس کی طلب پر لگ جاؤ بے شک خدا تعالیٰ نے ہر مخلوع کی رزق روزی حلال ہی تقسیم کی ہے اور کسی اپنی پاکیزگی کا دامن چاہ کرے گا اور جلدی میں ناجائز طریقے اپنا لے گا تو اس کے حلال رزق میں سے اتنا ہی رزق کٹ لیا جائے گا قیامت کے دن اس حرام کمائی کا اس سے حساب لیا جائے گا عدت و دائی میں ہے کہ خدا و تعالیٰ نے یہ کہ اس سے یعنی پاکیزہ چیز کے بدلے میں خبیص اور بری چیز نہ لو ایسا نہ ہو کہ حرام روزی کے سلسلے میں اجرت کر بیٹھو اور اس سے پہلے کہ خدا و تعالی اس رزق حلال میں سے تمہیں عطا کر دے جو نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے چور رزق حلال سے محروم ہو گیا ایک روز حضرت علی 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 اپنی سوالی کے جانور سے مسجد کے دروازے کی قریب اترے آپ نے خچر پر ایک شخص کو حوالے کیا اور خود مسجد میں تشریف لے گئے اس شخص نے خچر کی لگام کھینج کے نکال دی خچر کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا اور لگام لے کے فراغ ہو گیا جب کو دے دی تاکہ وہ لگام خرید لائے غلام بازار گیا اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی مانوہ کہ چھوڑ نے اسے دو درم میں بیچا ہے اور اسے قسمت کے وہی دو درم ملے ہیں جو حضرت علیہ علیہ السلام اسے خود بھی عطا فرمانا چاہتے تھے جب غلام نے سارا ماجرہ حضرت کو سنایا تو اپنے ارشاد فرمایا کہ کتاب لے علی الاخبار صفحہ ایک سکاند میں یعنی بندہ خود سامنے صبر کو چھوڑ دینی کی وجہ سے اپنے رسق حلال کو حرام کر لیتا ہے اور حالانکہ جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں پاتا یہاں کتاب ختم ہو گئی ہے صفحہ اسی میں اظہار تشکر التماس اور دعا کیا ہے کہ جن احباب نے اس کار خیر میں تعاون کیا ہے خدا وند سے دعا ہے کہ ان کو صحت و تندرستی اور ان کے کاروبار میں مزید ترقی اتا فرمائے کارین سے ایک کے مرتبہ سورہ فاتح اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب جملہ مومنین و مومنات اور بالخصص ادارے کی معاونین کے مرمومین کو ادا فرمائیں آپ بھی اس کار خیر میں مالی و فرنی تعاون کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں محتاج دعا صادق قباس فاد لکم info at the rate islam in urdu dot com